سینٹ کے انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد الیکشن کمیشن کو مل گئی ای سی پی کا قرارداد پر جلد اجلاس بلانے کا فیصلہ سینٹ میں آزاد گروپ کے پالیمانی لیڈر دلاور خان کہتے ہیں الیکشن انتوا کی قرارداد کے لیے کہیں سے اشارہ نہیں ملا شدید سرد موسم اور دہشت گردی کو سامنے رکھ کر قرارداد لائے آٹھ فروری کو انتخابات کا انقاط پتھر پر لکیر ہے چودہ سینٹرز کی موجودگی میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں پی ٹی آئی رہنمہ بیرسٹر گوھر کی گفتگو کہتے ہیں بلے سے مطالق سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوا منظور ہوگا پیر کی شام تک ٹک ٹو کا اعلان کر دیں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل شریک ملزم ملک ریاض علی ریاض فرش شہزادی شہزاد اکبر زلفی بخاری اشتہاری قرار چالان کے نقول کی تقسیم آٹھ جنوری تک موخر تو عشاء خانہ کے اس میں سابق چیرمنٹ پی ٹی آئی اور اہلیہ پر فرد جرم آئید نہ ہو پائی جج نے بانی پی ٹی آئی کی بیٹو سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کی استعدام منظور کر لی تحریک انصاف کے رانوما شام احمد قریشی ملتان کے حلقوں سے آؤٹ اپلیٹ ریبینل نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج کر دی زین قریشی اور مہربانو قریشی الیکشن کے لیے اہل قرار ٹریبینلز نے اسط قیسر تیمور سلیم جھگڑا سمیت متعدد امیدواروں کے کاغذات منظور کر لیے زرتاج گل اور جمشت دستی کی اہلیہ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی این اے ایک سو تیس میں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے منظوری کے خلاف اپیل کرنے والے دوسری بار بھی پیش نہ ہوئے ٹریبینل کا درخواست گزار کو کل پیش ہونے کا آخری موقع بی پی ایس سی سرگودہ سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کے منظوری کے خلاف اپیل خارج اپلیٹ ریبینل نے آرو کا فیصلہ درست قرار دے دیا طیبہ گل کا نیب افسران پر اجتماعی زیادتی کا الزام سابق جیرمن نیب جاوید اقبال سمیت بارہ افراد ذاتی حیثیت میں طلب وفاقی موتسے برائن صداد حراسانی نے سولہ جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا جاوید اقبال نے درخواست سننے کے لیے غیر اخلاقی حرکات کا کہا بلیک میل کیا مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنایا طیبہ گل کا بیان عدلیہ سے اختلاف ارائے ہر شہری کا حق ہے عام لوگوں میں یہ اعتماد بحال کرانا ضروری ہے کہ انصاف ہو رہا ہے چیف جیسٹریس قاضی فائزیسہ کا اس آباد میں تقریب سے خطاب کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی برائرہ سامات کی اس سے شہری انصاف ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے یہ عمل انصاف کے نظام میں مزید شفافیت لائے گا سانہ ہے نو مئی کے ایک اور ویڈیو سامنے آگئی مخصوص سیاسی جماعت کے شہر پسندوں کا فائزیسہ باد میں حساس ادارے اور آرمی سیلیکشن سینٹر پر حملہ عمارت پر چڑھنے کی کوشش حجوم میں شامل خاتون اداروں کے خلاف شہر پسندوں کو مشتہل کرتی رہی نو مئی کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کا پتہ لگانے کے لیے پانچ رکنی کابینہ کمیٹی تشکیل نگران وزیر قانون احمد عرفان اسلام سربراہ مقرر نوٹفیکشن جاری کراچی میں گیس بہران سے ہر کوئی پریشان خاموش کالونی گل بہار سمیت کئی علاقوں میں کہیں تین ماہ تو کہیں ایک سال سے گیس غائب گیس آتی نہیں بل ضرور آ جاتے ہیں گزارہ مشکل ہو گیا ہے شہریوں کی دہائیاں اور بجلی گھنٹوں غائب رہنے لگی شارٹ فال چار ہزار میگا وارڈ پیداوار نو ہزار اور طلب تیرہ ہزار میگا وارڈ تک جا پہنچی شہری علاقوں میں چھے سے آٹھ گھنٹے بجلی غائب دہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بارہ گھنٹے سے تجاوز کر گیا